دو چیزیں ہیں توجہ سے پلیز سنیے گا بیٹا آپ تھک تو گئے ہوں گے ذرا توجہ سے سنیے گا ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں پرسنیلٹی اور ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں انڈیویجویلٹی پرسنیلٹی ایک لفظ سے نکلا ہے پرسونا پرسونا کا لاتینی تجربہ ہے ماسک نقاب جو نقاب ہم نے اپنے اوپر پیڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرسنیلٹی اور یہ اصل میں گریک میں ڈرامے ہوتے تھے تو ڈرامے میں کوئی بادشاہ بنتا تھا کوئی وزیر بنتا تھا کوئی فقیر بنتا تھا کوئی قیدی بنتا تھا کوئی قاتل بنتا تھا کوئی کچھ بنتا تھا تو ان کے ماسک پڑے ہوتے تھے تو بادشاہ والا اپنے بادشاہ والا ماسک اوپر چڑھا لیتا تھا فقیر والا فقیر والا ماس اور وہ ڈراما میں وہ بنتا ہے یعنی وہ کچھ اور ہوتا تھا لیکن اپنے اوپر ایک نکاب چڑھا لیتا تھا بادشاہ کا تو وہ بادشاہ بن جاتا تھا اس سے لفظ نکلا ہے پرسنیلٹی رائٹ یعنی یہ کہ میں آپ کو کہتا ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں آپ سے ملکہ بہت خوشی ہوئی گلے ایسے لگا جیسے میرا چھوٹا بھائی آگیا میں کتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں یہ کتنا اچھا محسوس کریں گے لیکن کیا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں اندر سے بھی ایسا ہوں تو پرسنیلٹی وہ ہوتی ہے جو ہم باہر سے ہوتے ہیں اور پرسنیلٹی بنانا کوئی بری بات نہیں ہے فور یوٹیلیٹیرین پرپس ہمیں یہ چاہیے میں اس محفل میں آیا ہوں تو میں جکٹ پہن کے آیا ہوں حالانکہ گرمی کا موسم گو یہ گرم نہیں ہے مطلب ہے وارم نہیں ہے کٹن ٹائپ کی لیکن مجھے چونکہ ایک کائنڈ آفا سیریمنی ہے نا تو ایک کائنڈ آفا پروفیشنل ٹچ دینے کے لیے میں یہ پہن کے آیا ہوں آپ گھر سے جوتا وہ کھیڑی نہیں پہن کے آئے حالانکہ کھیڑی پہن کے بھی آئے تو آپ کے آپ جو ہیں وہ چینج تو نہیں ہوں گے تو یوٹیلیٹیرین پرپس کے لیے ہمیں پرسنیلٹی بنانی پڑتی ہے یوٹیلیٹیرین پرپس آپ مسجد میں جائیں گئے ہیں تو نماز تو دل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ایک یہاں والی برمودہ شارٹ پہن کے وٹی ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں گے تو this is not a good attire for مسجد چاہے آپ بیچ میں ایسی پھرتے ہوں لیکن مسجد میں آپ ایک اور طرح کے ہلیے کے ساتھ جائیں گے تو لیکن یہ کریکٹر نہیں ہے یہ کریکٹر نہیں ہے اور بہیوئر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مجمع میں میں کیسے ایکٹ کر رہا ہوں مجمع میں میرا آپ کے ساتھ کیا کہ اب یہ سویل صاحب فرس کرنے میں ان سے عمر میں بڑا ہوں تو ہم دونوں جا رہے ہیں تو یہ کہیں گے آپ جائیں سر آپ پہلے جائیں آپ پہلے جائیں یہ دروازہ میرے لئے کھول دیں گے ابھی میں آئے گا یہ کرسی لے کے یہاں آگئے ایک دم انہوں نے مجھ دیکھا میں وہاں بیٹھا تھا تو خود ہی اٹھے ہیں تو ان کا مطلب ان کا بہیوئر بہت اچھا ہے لیکن یہ بھی کریکٹر نہیں ہے جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ پرسنیلٹی ہے جو جیسا کنڈکٹ ہم لوگوں کے ساتھ ظاہر میں کر رہے ہیں وہ بہیوئر ہے لیکن کریکٹر یہ ہے کہ جو ہماری اندر سے نیت ہے پیورٹی آف انٹینشن کریکٹر کا نام ہے یعنی جو میں مجمع میں ہوں یہ میری پرسنیلٹی ہے جو میں اکیلے میں ہوں وہ میرا کریکٹر ہے ٹھیک ہے اور جس وقت میں کوئی کام کر رہا ہوں میری نیت تصحیح نیت ہے کہ نہیں کریکٹ انٹینشن ہے کہ نہیں یہ ڈیٹرمن کرے گی کہ میرا کریکٹر کیا ہے ہو سکتا ہے میں یہ جو کہہ رہا ہوں سر بہت اچھے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے نیک نیتی نہ ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ ان کی پرسنیلٹی بہت اچھی تھی اور آپ کہیں گے ان کا ڈاکٹر جعوید کا بہیوئر بھی بہت اچھا تھا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کریکٹر بھی اچھا تھا کریکٹر وہ ہے جو میری نیت سے متعلق ہے اور اس کو دنیاوی طور پر دیکھنے کے لیے یہ ہے کہ میں چوائسز میں کلین ہوں کے نہیں جب میرے سامنے دو چیزیں آتی ہیں نیکی اور بدی تو میری چوائس کیا ہوتی ہے کسی شخص کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ ایک فلاں بندہ تھا اس نے فلاں بندے سے بھئی مان نہیں کر کے پیسے آپ کا کیا نام ہے زیب صاحب ہے نا آپ کے دوست جو انہوں نے فلاں بندے کو فراڈ کر کے ان سے دو لاکر پر ہتھیا لیے تو کریکٹر یہ ہے میں کہوں زیب نہیں کر سکتا وہ میں نہیں اس نے کیے ہیں نہیں کر سکتا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے زیب نہیں کر سکتا اگر کیا ہے تو آپ کو کچھ اور پتا ہوگا یہ ہے کریکٹر کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ چوائسز میں آپ کتنے کلین ہیں تو لہٰذا کسی بھی ٹیم کے اندر براڈر زندگی کے لیے تو یہی بات ہے لیکن کسی بھی ٹیم کا پارٹ بننے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کریکٹر اور اس کو آپ میچ کریں گے اپنی جوب ڈسکرپشن سے آپ کی رسپونسیبیلٹی سے اپنے رائٹ سے اور پی ڈی پی سے آپ کی یہ چار چیزیں سب کو معلوم ہیں اور آپ کا کریکٹر یہ ہے کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں نے وہ نہیں کرنا آپ کہ میرا لڑکا کہا گلگت کا بھئی ہمارے کمپنی میں ہو نہیں سکتا کہ میرے لڑکے نے یہ کیا ہو کہ جیو آپ نے جس کو سیمپل دیئے تھے نا وہ سیمپل اس نے کسی کو بیش دیئے آپ نے کسی اور کمپنی کا ہوگا نہیں سر آپ کی دوائی تھا میرا لڑکا نہیں کر سکتا ایمپاسیبل میں قسم کھا لیتا ہوں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کا کریکٹر ہے تو اس کا نام کریکٹر ہے پرسنیلٹی کا نہیں بہیوئر کا نہیں جو اندر سے میں ہوں اس کا نام کریکٹر ہے تو ٹیم اچھی بیلڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے کریکٹر پر میند کرنی پڑے گی کہ میں اپنی نیتوں میں صاف ہو جاؤں اپنی چوائسز میں پاکیزہ ہو جاؤں تو اس کا مطلب میرا کریکٹر ہے اکیلے میں جو میں اکیلے میں بیٹھا ہوں وہ میرا کریکٹر ہے جو میں سب کے سامنے ہوں وہ میری پرسنیلٹی اور میرا بہیوئر ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہے انٹلیکٹ تو ایک پہلی بات کیا ہے کہ ہم سب کو اپنے کریکٹر پر میند کرنی پڑے گی